ذرے میں آفتاب کا شیرازہ بند ہے اور دنیا کرے ہے جوہری بم کی جو روک تھام دنیا کرے ہے جوہری بم کی جو روک تھام اس میں اسی کے کام کا خمیازہ بند ہے اس میں اسی کے کام کا خمیازہ بند ہے اور کیسے کریں ہوائی سفر ہم شتر سوار کیسے کریں کیسے کریں ہوائی سفر ہم شتر سوار ہم پر تو اشتہاد کا دروازہ بند ہے بہت بڑا نکتہ بہت بڑا نکتہ دے دی کیسے کریں ہوائی سفر ہم شتر سوار ہم پر تو اشتہاد کا دروازہ بند ہے اور حضرات غزل کے چند شیر میں پیش کر دوں ہرے بھرے پیڑوں کو جبی 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 کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جبی کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے اور غزل کا شیر ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج مہ بنوایا ہے دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج مہ بنوایا ہے ایک بھی دل کی بات نہ آئی ایک بھی دل کی بات نہ آئی اس تحریر کے ہوتوں پر ایک بھی دل کی بات نہ آئی اس تحریر کے ہوتوں پر کیا جانے اس شرمیلی نے کسے خط لکھوایا ہے کیا جانے اس شرمیلی نے کسے خط لکھوایا ہے کسے خط لکھا ہے پھول کے دھوکے میں ایک تٹلی دیئے کی لا پر بیٹھ گئی پھول کے دھوکے میں ایک تٹلی دیئے کی لا پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ خصہ دھو رایا ہے پھول کے دھوکے میں ایک تٹلی دیئے کی لا پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ خصہ دھو رایا ہے واحد حکیم سب اپنے اپنے نسخیں لکھ کر ہار گئے واحد حکیم سب اپنے اپنے نسخیں لکھ کر ہار گئے پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیسمیاں کا سایا ہے واحد حکیم سب اپنے اپنے نسخیں لکھ کر ہار گئے پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیسمیاں کا سایا ہے کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں کچھ غزلیں کچھ تحریریں ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایا ہے اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایا ہے عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے ہرے بھرے بہت اچھے انداز میں سما باندیا جنابِ آغاز سروشتہ آپ نے جو میرا دعویٰ تھا وہ دعویٰ یہ کہ غزل کی عسط اتنی ہے کہ اس میں ہر وہ بات کہی جا سکتی ہے جو شاعر محسوس کرتا ہے جو شاعر مشاہدہ کرتا ہے جو شاعر کا تجربہ ہوتا ہے یقیناً کئی باتیں ایسی آپ کے سامنے دیش کی حالات بھی انہوں نے اس میں بیان کی آپ لوگ محضوظ ہوتے رہے عشق و محبت کی باتیں بھی ہوئیں اور اس میں تلمیحی اشاعر بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمائے میں یہاں پر علی سردار جعفری کا وہ شیر اور دیش کی حالات کے تناظر میں جس انداز میں سردار جعفری نے کہا کہ بڑے اچھے انداز میں کہ ہر آدمی اوڑے ہے تقدس کا لبادہ لگتا ہے یہاں کوئی گناہگار نہیں ہے دیش کی حالت ایسی ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے دھرم کا اپنے مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے اٹھ رہا ہے لہٰذا اس تناظر میں سردار جعفری نے کہا تھا اے وطن میرے وطن یہ بھی تجھے دے دیں گے اے وطن میرے وطن یہ بھی تجھے دے دیں گے بچ گیا ہے جو لہو آپ کے فسادات کے بعد یہ عظم صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے یہ دعویٰ ہے کہ دیش کے وفاداری میں صرف مسلمان ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس فساد کے بعد بھی ہم جو ہے اپنے بیٹوں کی خربانی دیں گے یقیناً بڑے اچھے انداز میں جنابِ آغاز سروش صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے درمیان میں ایک سوال آیا کہ آپ کس کو خربان کیا جائے گا میں نے کہا آج کی یہ محفل پہچانتی ہے سمجھتی ہے اور شیر فہم ہے اور اسے معلوم ہے کہ اپنے بھی شاعر ہیں آئے ہوئے میزبان بھی شاعر ہیں اور آئے ہوئے مہمان بھی شاعر ہیں اور ایک رات دو رات چار رات ہم آپ کے ساتھ تو رہیں گے لیکن ہمیں تو اپنے وطن لوٹنا ہے لیکن آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو آپ کے درمیان شیرگوئی میں مشکول ہیں شیر اور سکن کی آبیاری کر رہے ہیں اور یہاں پر اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں درمیان میں میرے ایک ایسے شاعر کی فکر کی تحلیز پر میں پہنچنا چاہتا ہوں جو یقینا شاعری کی دنیا میں میرا دعویٰ ہے کہ بہت اچھے اسلوب میں شیر کہنے کا ہنر جاننے والا شاعر ہے اور مسائد و نامسائد حالات سے متاثر ہے اور دیش کے حالات سے بھی متاثر ہے اور اس کے ساتھ رنگ تغذل میں شیر کہنے کا ہنر بھی جانتا ہے جسے اہلِ عدب ناصر برنی کے نام سے پہچانتے ہیں میں جہاں میں ناصر برنی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ تمام حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے استقبال کریں جناب ناصر برنی سے ہوں ایک ناتیہ متلہ اور اس کے بعد دو تین اشار اور میں منتظمین کو یقین دلاؤں گا کہ جو انہوں نے اختصار کے لیے مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ جو دیگر یہاں کے میزبان شورا نے اگر زیادہ وقت لیا ہے تو اس کا بھی کچھ ہزالہ ہو جائے اس کی بھی کوشش کروں گا ایک مطلب اور پھر صدر صاحب سے اجازت کہ تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں اب اس گلی کو جو شخص جہاں چاہے اس سے منصوب کر سکتا ہے جس سے چاہے منصوب کرے کہ تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں پھر اس کو چھوڑ کے جائے یہ کائنات کہاں تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں پھر اس کو چھوڑ کے جائے یہ کائنات کہاں حضرات چار مصرے اور سماعت فرمالیں اور سنجیدگی کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے ان چار مصروں میں کہ قربانیاں عیسار وفاداری شجاعت قربانیاں عیسار وفاداری شجاعت یہ سچ ہے ہمی سے صدا منصوب رہے ہیں یہ سچ ہے ہمی سے صدا منصوب رہے ہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس اہد روا میں ہم تیرنے والے ہیں مگر ڈوب رہے ہیں واہ 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 بہت کمبر نہیں ساں واہ 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 عیسار وفاداری عربانیاں عیسار وفاداری شجاعت یہ سچ ہے ہمی سے صدا منصوب رہے ہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس اہد روا میں ہم تیرنے والے ہیں مگر ڈوب رہے ہیں حضرات ایک شیر جو میں نے سالہ ری ملت کی حوالے سے کہا اس کے لئے ایک مطلع اور ایک شیر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اس کے بعد میں اپنی جگہ ہلوں گا حضرات مطلع سماعت فرمالیں حوص نزاد جوہاں پیار کو سمجھتے ہیں اچھالتے نہیں وہ دوسروں کی پگڑی کبھی جو لوگ عظمت دستار کو سمجھتے ہیں اور یہ تمام حضرات جو سالار ملت کی خدمت میں اپنے دل و جان لیے ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے دو ایملے صاحب اور تمام یہ مدلس اتحاد اس کے لیے ایک شیر اور پریجازت کے اسی لیے تو لٹاتے ہیں جان و دل اپنے اسی لیے تو لٹاتے ہیں جان و دل اپنے یہ لوگ خدمت سالار کو سمجھتے ہیں اسی لیے تو لٹاتے ہیں جان و دل اپنے یہ لوگ خدمت سالار کو سمجھتے ہیں بہت شکریہ جناب واقعی بڑے چھ انداز میں اختصار کے ساتھ جس انداز میں محترم ناصر برنی صاحب نے اپنا کلام آپ کی سماتوں تک پہنچایا ہے میں ان کی خدمت میں مبارک بات دیتا ہوں اس لیے کہ شاعر نباز ضرور ہوتا ہے وہ نبز پہچانتا ہے اور انہوں نے پہچانا اور بہت اچھے انداز میں منتقب کلام سے آپ کے ذہنوں کو بیدار کیا ان کی خدمت میں مبارک بات دیتے ہوئے اب میں آپ کی بہترین سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ہمارے درمیان تین نعیم ہیں میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کس نعیم کی فکر کی دہلیس پر دستک دی جائے لیکن میں یہاں پر اس نعیم کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو نعیم بازید پوری ہے میں لہذا جناب بازید پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ تمام حضرت پور زور انداز میں جناب نعیم بازید پوری صاحب کا استقبال فرمائیں تم جسے اتنا قریبے رگے جان لکھتے ہو نام لکھتے ہو نہ کچھ اس کا نشان لکھتے ہو تم جسے اتنا قریبے رگے جان لکھتے ہو نام لکھتے ہو نہ کچھ اپنا نشان لکھتے ہو تنز کرتے ہو کہ بس اپنا گمہ لکھتے ہو جانے من لکھتے تھے اب جانے جہاں لکھتے ہو تنز کرتے ہو کہ بس اپنا گمہ لکھتے ہو جانے من لکھتے تھے اب جانے جہاں لکھتے ہو جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو جس کے خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو تلخیہ عزیز کی سہتے ہو شب و روز مگر تلخیہ عزیز کی سہتے ہو شب و روز مگر ہر گھڑی تذکرہ شیری لبان لکھتے ہو قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو سنائے خمِ ظلف چھوٹتے ہو تو گمیں دربدران لکھتے ہو قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو سنائے خمِ ظلف چھوٹتے ہو تو گمیں دربدران لکھتے ہو تیس لگتی ہے تو دیتے ہو ہر ایک زخم کو داد تیس لگتی ہے تو دیتے ہو ہر ایک زخم کو داد تیر چلتے ہیں تو توصیف کمہ لکھتے ہو لکھتے ہو تیر چلتے ہیں تو توصیف کمہ لکھتے ہو تیر چلتے ہیں تو توصیفِ کما لکھتے ہو جس کے بارے میں ہر ایک بات لکھی ہے تم نے جس کی خاطر ہر ایک بات لکھی ہے تم نے اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو ساف لکھنے میں تمہیں اتنا تعمل کیوں ہے آگ لگتی ہے مگر اس کو دھواں لکھتے ہو ساف لکھنے میں تمہیں اتنا تعمل کیوں ہے صاف لکھنے میں تمہیں اتنا تعامل کیوں ہے آگ لگتی ہے مگر اس کو دعا لکھتے ہو دل گیا ہے سراج دل گیا ہے تو سمجھ لو کہ ہر ایک چیز گئی دل گیا ہے تو سمجھ لو کہ ہر ایک چیز گئی کن ہی حسابوں سے یہ تخمین ہے جان لکھتے ہو دل گیا ہے تو سمجھ لو کہ ہر ایک چیز گئی کن ہی حسابوں سے یہ تخمین ہے جان لکھتے ہو کن ہی حسابوں سے یہ تخمین ہے جان لکھتے ہو جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے اتنی چاہت سے جسے راحت ہے جان لکھتے ہو جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے اتنی چاہت سے جسے راحت جان لکھتے ہو باہ 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 بہت اچھے نہیں یہ پسنداز ہے کہ ہوا تھوڑا سا وقت میں لے لوں اس کا جی نہیں یہ جو وقت ہے یہ اصل میں ہے مشاعرہ تو بارہ بجے کے بعد ہی جوان ہوتا ہے اور ایک انہوں نے مشاعرہ جوان ہو چکا ہے اور آپ بھی اپنے انداز میں شہر پیش کریں اچھے دو چار شہر سن لیجئے صاحب اب تمہیں مشکلی سے جان چھوڑتا ہوں زندگی کہنے لگی ایک اللہ صاحب یہ سننے آپ جی جی زندگی کہنے لگی زندگی کہنے لگی یہ بندگی بیکار ہے اچھا رشایز روابی صاحب زندگی کہنے لگی یہ بندگی بیکار ہے بندگی ہے شرط تو یہ زندگی بیکار ہے زندگی کہنے لگی زندگی کہنے لگی یہ بندگی بیکار ہے بندگی ہے شرط تو یہ زندگی بیکار ہے دوست گر مخلص نہیں دشمن اگر کٹر نہیں دوست گر مخلص نہیں دشمن اگر کٹر نہیں دوستی بیکار ہے یہ دشمنی بیکار دوست گر مخلص نہیں دوست گر مخلص نہیں دشمن اگر کٹر نہیں دوستی بیکار ہے یہ دشمنی بیکار ہے اور میری خوشیوں پر اسے غمگین ہونا چاہیے میری خوشیوں پر اسے غمگین ہونا چاہیے وہ نہیں غمگین تو ساری خوشی بیکار ہے انٹی کلائمک دیولو میری خوشیوں پر اسے غمگین ہونا چاہیے وہ نہیں غمگین تو ساری خوشیب و بیکار ہے استفادہ اس سے کرتے ہیں سب اصناف سخن استفادہ اس سے کرتے ہیں سب اصناف سخن اس غزل کے سامنے سب شائری بیکار ہے واہ 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 اس غزل کے سامنے سب شائری بیکار ہے عرضو تھی بچہ سے بھی سن لیں برداشت کر کے سردار سنو عرضو تھی کہ پیار تم سے ملے نہیں سننا عرضو تھی کہ پیار تم سے ملے چین تم سے قرار تم سے ملے بہت اچھے بہت اچھے عرضو تھی کہ پیار تم سے ملے کیا سمجھا آپ نے عرضو تھی کہ پیار تم سے ملے آرزو تھی کہ پیار تم سے ملے آرزو تھی کہ پیار تم سے ملے چین تم سے قرار تم سے ملے ایک زمانہ سمٹ گیا پل میں مدتوں پر جو یار تم سے ملے مدتوں پر جو یار تم سے ملے کیسی دیوانگی سے چھائی تھی کیسے دیوانگی سی چھائی تھی کیسے دیوانوار تم سے ملے اور زام خوشقامتی ہوا ہو جائے سور تم سے چنار تم سے ملے اس کو معلوم ہو بہار ہے کیا اس کو معلوم ہو بہار ہے کیا چاہتا ہوں بہار تم سے ملے اس کو معلوم ہو بہار ہے کیا چاہتا ہوں بہار تم سے ملے اور کیا کریں یہ غزال تاتاری آنکھ جو ایک بار تم سے ملے کیا کریں یہ غزال تاتاری آنکھ جو ایک بار تم سے ملے اب بھی ملنے کی آرزو نہ گئی ورنہ کتنی ہی بار تم سے ملے اب بھی ملنے کی آرزو نہ گئی ورنہ کتنی ہی بار تم سے ملے اب دماغ اس کے بھی نہیں ملتے یار پہلے سمجھنا تھا نا پو انہیں کوشش میں تھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کریں بہت دو بہت دو کیا کریں یہ غزال تاتاری کیا کریں یہ غزال تاتاری آنکھ جو ایک بار تم سے ملے اب بھی ملنے کی آرزو نہ گئی ورنہ کتنی ہی بار تم سے ملے اب دماغ اس کے بھی نہیں جس کے نقشوں نگار تم سے ملے اب دماغ اس کے بھی نہیں ملتے جس کے نقشوں نگار تم سے ملے دل ہی اپنا کسی سے ملنا سکا ملنے کو تو ہزار تم سے ملے دل ہی اپنا کسی سے ملنا سکا ملنے کو تو ہزار تم سے ملے کاش بے اختیار تم سے ملوں کاش بے اختیار تم سے ملوں کاش یہ اختیار تم سے ملے لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا لکھنے والے نے بھائی جلیل سنیے گا لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا میں نے جب رات لکھی اس نے اجالہ لکھا لکھنے والے نے میرے بخت میں کیا کیا لکھا میں نے جب رات لکھی اس نے اجالہ لکھا میں نے لکھا کہ لکو ڈک ہے یہ سہرہ وجود میں نے لکھا کہ لکو ڈک ہے یہ سہرہ وجود اس نے سہرہ کو پڑھا کاٹ کے ذرہ لکھا میں نے لکھا کہ لکو ڈک ہے یہ سہرہ وجود اس نے سہرہ کو پڑھا کاٹ کے ذرہ لکھا میں نے لکھا میں نے لکھا کہ لکو ڈک ہے یہ سہرہ وجود اس نے سہرہ کو پڑھا کاٹ کے ذرہ لکھا میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے میں نے لکھا کہ تیری دنیا پہ حیرت ہے مجھے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تماشا لکھا اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تماشا لکھا اس نے حیرت سے مجھے دیکھا یار میرے خواہد ہے تم نہیں سمجھے بھائی آپ سنا دے جائیں حارون اس کو سمجھو یار میں نے لکھا شہر سنیئے میں نے لکھا کے لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو دیکھئے ڈاکٹروں کا کیا کیا کام ہوتا ہے میں نے لکھا کے لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلا سا لکھا میں نے لکھا کے میں نے لکھا کے لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو میں نے لکھا کے لگا رہتا ہے دھڑکا دل کو اس نے دل دیکھا دوا سوچی دلا سا لکھا کتنے پردے میں رہی کتنے پردے میں رہی غور سے سنیئے گا کتنے پردے میں رہی جنبش پردہ لکھا کتنے پردے میں رہی کتنے پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد کتنے پردے میں رہی پردہ نشی کی آمد میں نے آمد کو فقط جنبش پردہ لکھا بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بستر ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بے حصی میں نے لکھی اس نے سلیقہ لکھا بس طرح ناز کو بس طرح ناز کو بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی بس طرح ناز کو دیکھا جو شکن سے خالی ہیں اس لیے ہاں عشق میں ذات نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں اس لیے جب بھی لکھا دل کا دائس پر محترم رباب رشیدی صاحب حامس صاحب خطر عباسی صاحب ہمارے بہت عزیز ناصر برنی صاحب بہت اہم لوگ یہاں غزل کے مزاجدان سامنے بیٹھے ہیں احمد بھائی جو محبتوں سے ہم سب کی سرپرستی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ صدارت کر رہے ہیں جہاں غزل کو سننے اور پرکھنے کا جو ایک پیمانہ اور ایک میار آپ نے آج کی رات بنایا ہے آپ کی دعاوں سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جس طرح شائری یہاں سنی جا رہی ہے اس کی آبیاری کی جا رہی ہے کم دیکھنے کو ملتا ہے پورے شہر پر بھی آپ داد دے دیتے ہیں اچھے پر دیتے ہیں اور بعض ایسی اشار پر بھی داد دیتے ہیں اس لیے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ ظاہر ایک اچھا ہوگا بہت ایک آج شہر خراب سب کے پاس ہوتا ہے میرے پاس بھی ہے مگر جس طرح محبتوں سے آپ پوری رات لواستے رہے ہیں اسی تمنا کے ساتھ اسی آرزو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ہوں بہت معمولی سا شائر ہوں محترم شفیق صاحب نے کچھ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر دی ہرچن قیس کا اہل نہیں ہوں چار پانچ شیر کا مجھے حکم ہے ایک پرانی غدل ہے اس کے بعد جیسا جیسا آپ حکم دیں گے میں آپ کی شریف توازو کروں گا صدر محترم سے اور تمام شہرہ سے مطلع یہ ارز کیا ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی پانچ سات منٹ متوجہ رہیے یہ مطلع اپنے دوست محمود بھائی کی اور فارو بھائی کے توسط سے آپ سب کی نظر کرتا ہوں مطلع یہ ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے سات رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی دو روز ہمارے سات رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو یہ چاند ستاروں کی محفل آپ صرف محبتوں سے ہمیں دیکھتے رہی ہے سارا کام ہم کر دیں گے یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو تم پاس رہو تم سات رہو جذبوں میں کسک آ جائے گی تم سات رہو تم پاس رہو جذبوں میں کسک آ جائے گی کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں سامن جھومیں گے کچھ دیر میں سامن برسیں گے کچھ دیر میں بادل جھومیں گے تم زلف یوں ہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی تم ظلف یہی کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں ساون جھومیں گے تم ظلف یہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی تم ظلف یہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی اب ذرا سی گزارش ہے کہ ایک آپ کی اس چلت پھرست سے ہماری غزت ضائع ہوگی جس کو جانا خاموشی سے چلا جائے شیر سنیے کہ کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں ساون جھومیں گے تم ظلف یہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی شیر ارس کرتا ہوں کہ سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو کچھ وقت کا دریہ بہنے دو سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو کچھ وقت کا دریہ بہنے دو جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی سورج کو ذرا کچھ ڈھلے دو کچھ وقت کا دریا بہنے دو جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلق آ جائے گی جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شیروں میں جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شیروں میں ہر روکے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی یہ شیر احمد بھائی آپ کی نظر ہے یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلشن میں ہر پول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جلک آ جائے گی ہر پول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی ہر پول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی بڑی نوازش بڑی نوازش یہ شیر آپ کی نظر ہے کہ ہر گاؤں کے کچھے رستے پر وہ اتنی محبت سے داد دی گی شیر بھی بھول گئے ہم جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی مطلب ہے کہ مہک جس غم کی لاسانی رہے گی مہک جس غم کی لاسانی رہے گی اسی کی دل پر سلطانی رہے گی کسی کا دل دکھاؤگے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے مگر کوشش تو امکانی رہے گی شیر یہ ہے کہ ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی ہمیں آنا ہے حال دل سنانے ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی نبی کا نام لکھو آنسووں سے نبی کا نام لکھو آنسووں سے اجالوں کی نگہبانی رہے گی نبی کا نام لکھو آنسوں سے اجالوں کی نگہبانی رہے گی مطلب یہ ہے کہ رنگ سے نور سے خوشبو سے بنے لگتے ہیں رنگ سے نور سے خوشبو سے بنے لگتے ہیں غم کے میرے جو میرے دل کے کنے لگتے ہیں کنے تو حیدر آباد والے سمجھتے ہیں رنگ سے نور سے خوشبو سے بنے لگتے ہیں غم کے میلے جو میرے دل کے کنے لگتے ہیں آپ کو کیسے بتائیں کہ پریشانی میں بے سمر پیڑ کے سائے بھی گھنے لگتے ہیں آپ کو کیسے بتائیں کہ پریشانی میں بے سمر پیڑ کے سائے بھی گھنے لگتے ہیں ہم نجابت کا دکھاوا نہیں کرتے کوئی ہم نجابت کا دکھاوا نہیں کرتے کوئی اپنے کردار سے برگت کے تنے لگتے ہیں ہم نجابت کا دکھاوا نہیں کرتے کوئی اپنے کردار سے برگت کے تنے لگتے ہیں یہ بھی شیر سنیئے کہ میرے احباب نہیں ہیں میرے دشمن بھی نہیں میرے احباب نہیں ہیں میرے دشمن بھی نہیں یہ کوئی اور ہے جو مجھ سے تنے لگتے ہیں میرے احباب نہیں ہیں میرے دشمن بھی نہیں یہ کوئی اور ہے جو مجھ سے تنے لگتے ہیں ایک آخری غدل اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام کہ مطلع یہ ہے جس کے نام میں لذت بہت ہے وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو اگر شیر سمجھ جائیے گا تو بالی ہو جائیے گا کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے کسی کی یاد میں کھوے رہیں گے کسی کی یاد میں کھوے رہیں گے گنہگاروں کو یہ جنت بہت ہے کسی کی یاد میں کھوئے رہیں گے گنہگاروں کو یہ جنت بہت ہے مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو میاں اس کام میں محنت بہت ہے غزل خود کہکے پڑھنا چاہتے ہو میاں اس کام میں محنت بہت ہے خود کو دیکھو تو آئینہ کر کے خود کو دیکھو تو آئینہ کر کے لوگ پوجھیں گے رد جگہ کر کے زہر کا زائقہ بتا نہ سکے مر گئے لوگ تجربہ کر کے سہر کا ذائقہ بتا نہ سکے مر گئے لوگ تجربہ کر کے ان کے چہروں پہ نور رہتا ہے بھول جاتے ہیں جو بھلا کر کے ان کے چہروں پہ نور رہتا ہے بھول جاتے ہیں جو بھلا کر کے یہ شعر اس عظیم آدمی کے نظر کرتا ہوں کہ روشنی اس کا نظام بدلوں گا روشنی کا نظام بدلوں گا کچھ چراغوں سے مشورہ کر کے روشنی کا نظام بدلوں گا کچھ چراغوں سے مشورہ کر کے روشنی کا نظام بدلوں گا کچھ چراغوں سے مشورہ کر کے خود کو دیکھو تو آئینہ کر کے لوگ پوجیں گے رجعہ کر کے بڑی نواز یا خنل بہت اچھے انداز میں سنجید کی کے ساتھ جناب انجم بارہ بنکوی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوا گا درمیان میں ایک ایسا شیر بھی آیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا نام آسووں سے لکھنا یہاں پر ایک بات ارس کرتا چلو کہ ساہتیہ میں کوئی دھرم نہیں ہے عدب میں کوئی ذات نہیں ہے نہ قوم ہے نہ فرقہ ہے لیکن ہر عدیب شبیو بھائی تین شیر کے لیے مجھے حکم ہے اور میں اپنے آپ پر قرص محسوس کرتا غدل کے انتہائی اہم شاعر ہیں مہترہ ماغہ سروش صاحب میرا بڑا معمولی سے ترنم ہے دو شیر سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ پورا ہو جائے خواب کے بوجھ سے گر گر کے سمھلنے والے خواب کے بوجھ سے گر گر کے سمھلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نیند میں چلنے والے اچھے لگتے ہیں خواب کے بوجھ سے گر گر کے سمھلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نیند میں چلنے والے یہ شیر بطور خاص ارز کرتا ہوں اس اداسی کے دھوئے سے تو یہی لگتا ہے اس اداسی کے دھوئے سے تو یہی لگتا ہے بوجھ گئے ہوں گے میرے نام اسے جلنے والے وہ اگر چاہے تو پی پل میں خجوریں آ جائیں وہ اگر چاہے تو پی پل میں خجوریں آ جائیں ورنہ یہ واج شجر اب نہیں پھلے والے ورنہ یہ واج شجر وہ اگر چاہے تو پی پل میں خجوریں آ جائیں ورنہ یہ واج شجر اب نہیں پھلے والے خوشبوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگے خوشبوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگے ختم ہو جائیں گے سب زہر اگرنے والے ختم ہو جائیں گے آخری شیر آپ کی ذیمت راستو آج بتا دو کہ حقیقت کیا ہے راستو آج بتا دو کہ حقیقت کیا ہے بتا دو کہ حقیقت کیا ہے تھک کے کیوں بیٹھ گئے ساتھ میں چلنے والے تھک کے کیوں بیٹھ گئے بہت نواز ہے یقین انجم بارہ بنکوی صاحب نے اپنا حق ادا کیا اب ہمارے درمیان صرف دو ہی شاعر رہ گئے ہیں گھبرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرا دور آپ چلا سکتے ہیں میں اس لیے کہ یہاں پر ایک بات ارس کرتا چلوں میری نگاہ محفل کے اس کونے پر جا کر رکی ایک سو سالہ بڑھا جو ہندوستان سے یہاں پر تشریف لائے ہیں جناب مولانا خاری و حافظ ابو البیان حمد صاحب جو مدرے سے دارالعلوم عمر آباد کے پرنسپل رہ چکے ہیں اور ممکن ہے ان کا کوئی فرزن یہا رہتا ہے تو ان کے گھر آئے ہوں گے ان کی محبت کا اندازہ لگائیے ان کی شاعری سے محبت اور ان کی وہ زبان سے محبت کا اندازہ لگائیے جو میرے درمیان سامنے ویٹھے ہوئے ہیں ابو البیان حمد صاحب تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اردو کے پروانے جہاں کہیں بھی ہوں اردو زبان کی آبیاری میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتے سلام کرتا ہوں میں مولانا ابو البیان حمد صاحب کو ان کے کئی مجموعہ مندرہ آم پر آ چکے کم سے کم ایک صدی کے خریب خریب ان کی عمر ہے اور ان کا جذبہ دیکھئے یقیناً میں سلام کرتا ہوں تو آئیے حضراء شاید اسی لیے جو رائچور کے ایک بزرگ شاعر نے کہا تھا کہ فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہیں فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہیں دل میں جلتے ہوئے جگنو کے لیے زندہ ہیں کون کس کے لیے زندہ ہیں ہمیں کیا معلوم ہم جو زندہ ہیں تو اردو کے لیے زندہ ہیں اس کا ثبوت مولانا حمد صاحب نے دیا میں سلام کرتا ہوں تو آئیے حضراء مشاعرہ اب ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا ہے یقیناً آپ کی سماتوں کو سلام صدر مشاعرہ کو سلام محترم آمد الدین عویسی صاحب جو اپنی عمر کے تقاضے کے باوجود جو ہے مشاعرہ کے اختتام تک بٹھے ہیں یقیناً میں سلام کرتا ہوں اور بحزید صاحب جو ایک کنوینئر رہے مشاعرہ ہیں حسن بحزید صاحب یقیناً خابل قدر ابھی دیکھا ہوا آپ نے آغا سروش صاحب کو سنا عالمدار رزوی کو سنا اور پھر جو ہے انجو مارا بنگوی کو سنا یقیناً اور پھر مقامی شورہ کا بھی انتقاب اتنا بہترین ہوا ہے کہ کوئی شاعر آج کے اس مشاعرے میں کوئی شاعر کم نہیں ہے اور نہ کوئی شاعر بڑا ہے ہر انسان اپنے اپنے استطاعت کے طور پر تمام شورہ نے اپنا فرض ادا کیا ہے محمود صاحب اور ہمارے فاروق صاحب کو میں سلام کرتا ہوں انہوں نے بہنتیں کی ہیں یقیناً ان محلتوں کا پھل اس مشاعرے کی کامیابی ہے تو آئیے حضرات اب میں آپ کی بہترین اور بازوغ سماتوں کے حوالے اس شاعر کو کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً کئی سالوں سے اپنے بہترین فکر کے ذریعے اردو دنیا میں اپنے ایک شناکس رکھتا ہے جسے اہلِ عدب اتھر عباسی کے نام سے پہچانتے ہیں مجراب اتھر عباسی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے ہیں اور اپنے کلام سے نوازیں اب صرف ہمارے سلام نے دو شاعر رہ گئے ہیں سب سے پہلے بزم اتحاد کے عراقین کو اس کو صورت محفل کہنے خوابط و موارکباد پیش کرتا ہوں صاحب صدر کی جازت سے چند شیئر پہلے پیش کر دوں سب سے پہلے 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 پہ غمِ حجر جو کرتا ہوں بیان اور ہوتا ہے میرا دردِ محبت بھی جوان اور خدرت یہ خدا کی ہے کہ اندازِ بیان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور خدرت یہ خدا کی ہے کہ اندازِ بیان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور اور شیر دیکھئے کہ یہ سوچ لو تم یہ ہیں شہیدوں کے مزارات یہ سوچ لو تم یہ ہیں شہیدوں کے مزارات تم جتنا مٹا ہوگے آیا ہوں گے نشان اور یہ سوچ لو تم یہ ہیں شہیدوں کے مزارات تم جتنا مٹا ہوگے آیا ہوں گے نشان اور اور میں چاک گرے باہی نہیں پھرتا ہوں اتھر دل چیر کے دیکھو تو محبت کے نشان اور دل چیر کے دیکھو تو محبت کے نشان اور دیکھئے کا مطلب ہے کہ پھر سے آئین ہے ایمان کو جلا دی جائے پھر سے آئین ہے ایمان کو جلا دی جائے پھر اسی ہادیے برحق کو صدا دی جائے پھر اسی ہادیے برحق کو صدا دی جائے ہم نے پھر ہس کے ستم سہلیے جلا دوں کے اے مشیط ہمیں پھر دادے وفا دی جائے ہم نے پھر ہس کے ستم سہلیے جلا دوں کے اے مشیط ہمیں پھر دادے وفا دی جائے اور جس نے منصب کے لیے قوم کا خون چوسہ ہو ایسے قائد کو سرے عام سزا دی جائے جس نے منصب کے لیے قوم کا خون چوسہ ہو ایسے قائد کو سرے عام سزا دی جائے اور این ممکن ہے کہ آجائے گلستان میں بہار این ممکن ہے کہ آجائے گلستان میں بہار جس میں شولوں کی لپک ہو وہ ہوا دی جائے جس میں شولوں کی لپک ہو وہ ہوا دی جائے اور ملک و ملت کی ضرورت کا تقاضی یہ ہے ملک و ملت کی ضرورت کا تقاضی یہ ہے اور کچھ روز میری عمر بڑھا دی جائے اور کچھ روز میری عمر بڑھا دی جائے کوئی ایسا بھی مسیحہ کوئی ایسی بھی دوا کوئی ایسا بھی مسیحہ کوئی ایسی بھی دبا جس سے بیمار محبت کو شفا دی جائے کوئی ایسا بھی مسیحہ کوئی ایسی بھی دبا جس سے بیمار محبت کو شفا دی جائے اور مقتبش کراؤں کے ہجر کی دھوپ نے جھلسا دیا جس کو اثر اس کو محبوب کے دامن کی ہوا دی جائے تو آئیے حضرات میں حضب وعدہ اس لیے کہ وعدہ وفائی نہ کیے وغیر میں اس مخدت سرزمین سے جانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی مائک پر جھوٹ بول لیا ہوں اور گناہگار ہو جاؤں میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا یاد تو نہیں ہوگا میں خود یاد دلا رہا ہوں کہ تنزو مزا کے شاعر کو پھر ایک مرتبہ موقع دی آ جائے گا اس لیے کہ تنزو مزا کا شاعر کے لیے منتظمین کی خواہش ہے کہ پھر ایک مرتبہ جو ہے جی تو آئیے حضرات اب اسی کے ساتھ میں آپ ہی کے جانے پہچانے ایک موتبر شاعر بزرگ شاعر جو اردو دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں تین نئیموں میں سے ایک نئیم کا مقام رکھتے ہیں اور بہتے اچھے انداز میں شیئر کہتے ہیں اس لیے کہ کئی سالوں سے کئی تہائیوں سے بلکہ نئی نسل کی انہوں نے آبیاری کی ہے میں ان کی اخیران سلام کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید نئیم حامد علی الحامد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ تمام حضرات پر زور انداز میں جناب حامد صاحب کا استقبال فرمائے السلام علیکم لب کھولنے کی یوں تو اجازت نہیں مجھے لیکن یہ جبر سہنے کی عادت نہیں مجھے حق گوئی جرم ہے تو کروں گا ہزار بار حق گوئی جرم ہے تو کروں گا ہزار بار خوفِ سزاو فکرِ ملامت نہیں مجھے کیوں اہد ناشناس میں زندہ ہوں اے نئیم کیوں اہد ناشناس میں زندہ ہوں اے نئیم اپنے سوا کسی سے شکایت نہیں مجھے تو آئیے حضرات اب اس کے بعد ایک اور بزرگ شاعر محترم البقام جناب رباب رشیدی صاحب جو یقیناً دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے دہائیوں سے انہوں زبان و عدب اور شیر و سخن کی خدمت کی ہوگی اور کتنے لوگوں کو جو ہے پروان چڑھایا ہوگا آج ہماری خوش قسمتی ہے یقیناً میری میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ بزرگ شورا سے جب میں ملتا ہوں تو مجھے آنے والی نسلوں کا مستقبل نظر آتا ہے یقیناً میں سلام کرتا ہوں بزرگ شورا کو جنہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں آج ہیں کل نہ رہیں گے لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہے گی جب تک ہیں قدر کیجئے ان شورا کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہیں ان کی قدر کرنا ہمارا فریضہ ہے لہٰذا میں محترم رباب رشیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں عرض کر رہا ہوں خوش شیر سب سے پہلے میں یہ حقیقت عرض کر دوں کہ میں 12 سال سے ہی مسلسل سال ختم نہیں ہوتا ہے اللہ کے کرم سے یہاں عمرے کے لیے آتا ہوں اور بلاتے ہیں وجہ کیا ہے یہ بھی میں نہیں سمجھ سکتا بس میں وہاں تو روتا ہوں اس میں میں نے دو غزلیں جو ایسی ہیں جو میں نے مکہ معظمہ میں کہیں وہ تمہیں بعد پڑھوں گا پہلے میں سالارے ملت کے حوالے سے ایک مطلعہ کر رہا ہوں کہ جذبہ شوق ہی جیدار بنا دیتا ہے جذبہ شوق ہی جیدار بنا دیتا ہے ایک مجاہد کو بھی سالار بنا دیتا ہے جذبہ شوق ہی جیدار بنا دیتا ہے جیدار بنا دیتا ہے ایک مجاہد کو بھی سالار بنا دیتا ہے پھر شیر کہتا ہوں کہ عشق انجام سے جب قطع نظر کرتا ہے عشق انجام سے جب قطع نظر کرتا ہے شاخ نازک کو بھی تلوار بنا دیتا ہے یاد کریے غزوِ بدر عشق انجام سے جب قطع نظر کرتا ہے عشق انجام سے جب قطع نظر کرتا ہے شاخ نازک کو بھی تلوار بنا دیتا ہے شاخ نازک کو بھی تلوار بنا دیتا ہے اور سلسلہ تربیت فکر کا بڑھتے بڑھتے سلسلہ تربیت فکر کا بڑھتے بڑھتے قوم کو صاحب کردار بنا دیتا ہے سلسلہ تربیت فکر کا بڑھتے بڑھتے قوم کو صاحب کردار بنا دیتا ہے کتنی مختصر زندگی میں کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ سلسلہ تربیت فکر کا بڑھتے بڑھتے قوم کو صاحب کردار بنا دیتا ہے یہ تیرے نام کا ہر وقت زباں پر رہنا یہ تیرے نام کا ہر وقت زباں پر رہنا روح کو متلہ انوار بنا دیتا ہے یہ تیرے نام کا ہر وقت زباں پر رہنا روح کو متلہ انوار بنا دیتا ہے اور درسگاہوں کی ہے تعمیر میں تابیر حیات درسگاہوں کی ہے تعمیر میں تابیر حیات کسر تو کوئی بھی میمار بنا دیتا درسگاہوں کی تعمیر میں تابیر ہے کسر تو کوئی بھی میمار بنا دیتا ہے کسر تو کوئی بھی میمار بنا دیتا ہے اور یہ دو غزلیں ہیں جو میں نے کہیں میں چاہتا ہوں پھر ایک غزل آخر میں میں اپنے مسئلہ کو مشکلہ وہ تو میرا ہمیشہ رہتا ہے میں کوئی وقت رائگا والی اشاری نہیں کرتا ہوں دل کی آواز سچی بات ہے یہ حقیقت رہے گی اپنی جگہ یہ حقیقت رہے گی اپنی جگہ وقت جتنا بھی چاہے بیٹے گا یہ حقیقت رہے گی اپنی جگہ وقت جتنا بھی چاہے بیٹے گا حوصلہ ہارنے کی چیز نہیں حوصلہ ہارنے کی چیز نہیں حوصلہ ہی ہمیشہ جیتے گا یہ حقیقت رہے گی اپنی جگہ وقت جتنا بھی چاہے بیٹے گا حوصلہ ہارنے کی چیز نہیں حوصلہ ہی ہمیشہ جیتے گا حوصلہ ہی ہمیشہ اور یہ قربائی ہے کہ تہذیبِ جدید سے بگڑنے والے تہذیبِ جدید سے بگڑنے والے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اجڑنے والے ملت کا علمیہ ہے کہ تہذیبِ جدید سے بگڑنے والے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اجڑنے والے رانائی یہ فطرت کو بھلا کیا سمجھیں پھولوں سے تتلیاں پکڑنے والے رانائی یہ فطرت کو بھلا کیا سمجھیں رانائی یہ فطرت کو بھلا کیا سمجھیں تہذیبِ جدید سے بگڑنے والے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اجڑنے والے رانہ یہ فطرت کو بھلا کیا سمجھیں پھولوں سے تتلیاں پکڑنے والے پھر ایک روایئرز کرتا ہوں کہ مجموعیں صد صفات ہو جاتا ہے مجموعیں صد صفات ہو جاتا ہے آئینہ حسن زات ہو جاتا ہے جس دل میں سمٹ آتا ہے دشمن کا بھی درد وہ نازشہ کائنات ہو جاتا ہے مجموعیں صد صفات ہو جاتا ہے آئینہ حسن زات ہو جاتا ہے جس دل میں سمٹ آتا ہے دشمن کا بھی درد وہ نازشہ کائنات ہو جاتا ہے وہ نازشہ کائنات ہو جاتا ہے خوابیدہ صحیح درد نہا باقی تھا خوابیدہ صحیح درد نہا باقی تھا کم کم ہی صحیح سوزے تپا باقی تھا خوابیدہ صحیح درد نہا باقی تھا کم کم ہی صحیح سوزے تپا باقی تھا حالی کے مسدس نے رولایا سب کو حالی کے مسدس نے رولایا سب کو وہ اس لئے احساس زیاں باقی تھا خوابیدہ صحیح درد نہا باقی تھا کم کم ہی صحیح سوزے تپا باقی تھا حالی کے مسدس نے رولایا سب کو وہ اس لئے احساس زیاں باقی تھا افسوس وہ احساس زیاں بھی نہ رہا اب یہ موجودہ صورتحال یہ جوش و قروش یہ ولولے یہ سب جو ہیں یہ بزنائی سیئے ہیں وہ احساس زیاں بھی نہ رہا وہ درد نہا سوزے تپا بھی نہ رہا اب پھر سے چراغ نو جلانے ہوں گے بجتی ہوئی شموں کا دھوا بھی نہ رہا اب پھر سے چراغ نو جلانے ہوں گے وہ درد نہا سوزے تپا افسوس وہ احساس زیاں بھی نہ رہا وہ درد نہا سوزے تپا بھی نہ رہا اب پھر سے چراغ نو جلانے ہوں گے بجتی ہوئی شموں کا دھوان بھی نہ رہا اور خوابوں میں کبھی قرطبہ جب ذوق عمل بج گیا دل سرد ہوئے جب ذوق عمل بج گیا دل سرد ہوئے رہبر تھے کبھی راہ کی اب گرد ہوئے جب ذوق عمل بج گیا دل سرد ہوئے رہبر تھے کبھی راہ کی اب گرد ہوئے جو سرخ گلاب تھے وہی سوک گئے پتے جو ہرے ہرے تھے سب زرد ہوئے جو سرخ گلاب تھے وہی سوک گئے پتے جو ہرے ہرے تھے سب زرد ہوئے اور خوابوں میں کبھی قرطبہ کے منظر آئے اقصہ کے کبھی بلند بامو در آئے خوابوں میں کبھی قرطبہ کے منظر آئے اقصہ کے کبھی بلند بامو در آئے سہراؤں سے گزرے کبھی دریاؤں سے بیدار ہوئے ہانکھوں میں آنسو بھر آئے خوابوں میں کبھی قرطبہ کے منظر آئے اقصہ کے کبھی بلند بامو در آئے خوابوں اقصہ کے کبھی دریاؤں سے گجرے کبھی سہراؤں سے بیدار ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسی قبیلے کی غزل ہے میں سنا چاہتا ہوں کہ اپنی خوش ذوقی پہ ایک ازام ہو کر رہ گئے اپنی خوش ذوقی پہ سنیئے اپنی خوش ذوقی پہ ایک ازام ہو کر رہ گئے نام والے تھے براہے نام ہو کر رہ گئے اپنی خوش ذوقی پہ ایک ازام ہو کر رہ گئے مان لیجیے یہ حقیقت اپنی خوش ذوقی پہ ایک الزام ہو کر رہ گئے نام والے تھے برائے نام ہو کر رہ گئے نام والے تھے برائے نام ہو کر رہ گئے اور آئینوں میں کوئی واضح اکس کیوں آنے لگا آئینوں میں کوئی واضح اکس کیوں آنے لگا جب ہمیں منجملے اوہام ہو کر رہ گئے آئینوں میں کوئی واضح اکس کیوں آنے لگا جب ہمیں منجملے اوہام ہو کر رہ گئے اور کتنے سائے زندگی کی ایک علامت بن گئے کتنے سائے زندگی کی ایک علامت بن گئے کتنے جذبے ذہن کا ابحام ہو کر رہ گئے کتنے سائے زندگی کی ایک علامت بن گئے کتنے جذبے ذہن کا ابحام ہو کر رہ گئے اور راہ میں ٹوٹے ہوئے پر اڑنے والوں کے لئے راہ میں ٹوٹے ہوئے پر اڑنے والوں کے لئے کیسے کیسے ہلکہ ہائے دام ہو کر رہ گئے اور ہم بھی کیا کہتے کسی سے ہم بھی کیا کہتے کسی سے لوگ کیا پہچانتے ہم بھی کیا کہتے کسی سے لوگ کیا تیرے گھر کی صبح تھے اور شام ہو کر رہے ہیں ہم بھی کیا کہتے کسی سے سچائیاں ماننا پڑیں گے خوابوں میں رہنے سے نہیں کاغذ کی کشتیاں بنانے سے ہم بھی کیا کہتے کسی سے لوگ کیا پہچانتے تیرے گھر کی صبح تھے اور شام ہو کر رہ گئے اور یہ انقلاب کیوں آیا یہ شیر ملازہ کریں کہ ان کے دامن سے ذرا سا فاصلہ کیا بڑھ گیا ان کے دامن سے ذرا سا فاصلہ کیا بڑھ گیا ہم رہینِ گردشاہ یام ہو کر رہ گئے ان کے دامن سے ذرا سا فاصلہ کیا بڑھ گیا ان کے دامن سے ذرا سا فاصلہ کیا بڑھ گیا ہم رہینِ گردش ایام ہو کر رہ گئے اپنی خوشظوکی پہ ایک عزام ہو کر رہ گئے نام والے تھے بڑائے نام ہو کر رہ گئے نام والے تھے بڑائے نام ہو کر رہ گئے نام والے تھے اب اگر کہیے تو کل شیر چار پانچ کہیں یہ اللہ کے شیر ہیں کیفیت کے ہیں میں چاہتا ہوں یہ مطلع ہے چار شیر ہیں میں زارہ شیر پڑھتے ہیں نہیں نہ سناتا ہوں اگر یہ کم ہے تو زیادہ کتنے ہیں الحمدللہ یہ مشاعروں میں سب جانتے ہیں میں چاہتا ہی ہوں یہ اقیناللہ آپ کا تجربہ ہے اور سارے آہل کمال جانتے بھی ہیں کمال اللہ نے دیا ہے مجھے حر کرتا ہوں مطلعہ دیکھئے مکہ موزمان مکی غزل ہے کہ ہم تو ان کے ہیں جہاں پوچھے بیچاروں کی ہم تو ان کے ہیں جہاں پوچھے بیچاروں کی اس لیے رکھتے ہیں سورت بھی ترہ داروں کی ہم تو ان کے ہیں جہاں پوچھے بیچاروں کی اس لیے رکھتے ہیں سورت بھی ترہ داروں کی اور زیرے لب ان کا توسم ہے کہاں سب کے لیے زیرے لب ان کا توسم ہے کہاں سب کے لیے بات بھی بنتے نہ دیکھی جہاں جہاں ہوشیاروں کی اور جانے کس رش کے مسیحہ نے دکا کھولی ہے شہر میں بھیڑ امنڈ آئی ہے بیماروں کی جانے کس رش کے مسیحہ نے دکا کھولی ہے شہر میں بھیڑ امنڈ آئی ہے بیماروں کی مکہ مزوہ دیکھیں جانے کس رش کے مسیحہ نے دکا کھولی ہے شہر میں بھیڑ امنڈ آئی ہے بیماروں کی شہر میں یہ وہی ہیں کہ جو پہچان میں آتے ہی نہیں یہ وہی ہیں کہ جو پہچان میں آتے ہی نہیں اب تو ایک دوسری صورت ہے میرے یاروں کی یہ وہی ہیں کہ جو پہچان میں آتے ہی نہیں اب تو ایک دوسری صورت ہے میرے یاروں کی تازہ دم ہونے کے لیے پانی پیا ہے ہم وہ نہیں ہیں اور میرے ساقی نے زیادہ زیادہ نکرو تم کو اترام کریا رونے کی باتیں ہیں آپ کا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پرد وہ نہ سمجھے گا اور یہ نہیں یہ سمجھتے کوئی شہروار ایسے ہوا continue آپ سنائیے کہ میرے ساقی نے مجھے کھینچ کے بلوایا ہے میرے ساقی نے مجھے کھینچ کے بلوایا ہے میں قدے میں نکمی تھی کوئی میکہ دیا میرے ساقی نے مجھے کھینچ کے بلوایا ہے میرے ساقی نے مجھے کھینج کے بلوایا ہے میں قدے میں نکمی تھی کوئی میں خارت واہ یقین بڑے اچھے انداز میں مطرم رباب رشیدی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ان کے مشاہدات ان کے تجربات یقین گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں سنانے کے ہیں اس کا تو اطراف کرنا چاہیے پھر وہ پانی پینے لگے تو یہ محسوس ہوا کہ کہیں تازہ دم نہ ہو جائے لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنا جو کلام پیش کیا ہے یقیناً قابل قدر کلام اور ہماری سماعتیں کہیں بھی کسی بھی بڑے شہر میں یا کسی بھی ملک میں یہ تیہ ہو جائے حکومت کی جانب سے کہ صبر کا آوارڈ کسے دینا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو دیا جائے گا یقیناً بہت اچھے انداز میں جو صبر سے جو شاعروں کو سن رہے ہیں یقیناً میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں تو آئیے حضرات اب میں اس شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے تعلق سے میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کا تعلق اس سرزمین سے ہے جس سرزمین کو محبتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے چاہتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے برحانپور کسی زمانے میں دکن کا دروازہ کہلاتا تھا اور وقت نے وقت کی دیمک نے کئی چیزیں چاٹ لیں اس میں وہ بھی ہم سے الگ ہو گئے یہ الگ بات ہے لیکن اس سرزمین کی سب سے خصوصیت یہ ہے کہ شہزادہ قرم کی محبت جہاں پروان چڑی اس شہر کا نام برحانپور ہے جو آج تاج محل کے شکل میں ہمارے سامنے شاہ جہاں نے جو محبت کی نشانی دی ہے اس ممتاز محل کو سب سے پہلے برحانپور میں دفن کیا گیا تھا اور جب تاج محل تعمیر ہو گیا تو وہاں پر جو ہے تبدیل کیا گیا تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شہر میں ایک شہین شاہ کی محبت پروان چڑے اور پھر وہ تاج محل جیسی عظیم نشانی دنیا کو دے دے اور اس شہر کا شاعر جب شہر کہنے پہ آئے تو کس طرز کے شہر کہتا ہوگا اس لیے کہ چاہت آپ جائیں گے یقیناً آپ کبھی موقع ملاز زندگی میں برحانپور ضرور جائیے وہاں کا ماحول دیکھئے آپ کو محسوس ہوگا کہ دو سو سال پرانی سرزمین پر ہم آ چکے ہیں لہٰذا میں محترم نئی مقتربرحانپوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ تمام عزاد پرز دور انداز میں جنبے نئی مقتربرحانپوری صاحب کا استقبال کریں